آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی سندر سی فرنسلٹ کرتی یہاں پر اس کے ساتھ میں نے گوٹا ورک بھی استعمال کیا ہے ویڈیو پسند ہے لائک کرنا نہ بھولنا سو آگے پڑھتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے استعمال کیا ہے صرف دھائی میٹر کا کپڑا تو سب سے پہلے اوپر کی بوڈی تیار کر لیں گے جس کے لئے کپڑے کو ایک بار میں نے فولڈ کر لیا ہے اب اس سے دوبارہ سے میں فولڈ کر لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار فولڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہمارا کپڑا فولڈ ہو جائے گا اب جو بوڈی کی لمبائی لیں گے وہ ہم لیں گے پندرہ انچ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں آپ مان دیجئے میں یہاں پر میڈیم سائز کی کرتی بنا رہی ہوں اس لئے میں نے پندرہ انچ لی ہوں اگر آپ لات سائز کی بنا رہے ہیں تو آپ آدھا آدھا انچ بڑھا لیجئے یا آپ نے بوڈی میڈیمنٹ کے حساب سے آپ سائز انکریز کر سکتے ہیں پندرہ انچ پر میں نے ایک سٹریٹ لائن رہ کر لیا ہے اب ہم شولڈر لے لیں گے تو جہاں پر کپڑا مڑا ہوا ہے وہاں سے ہم سات انچ پر ایک پوائنٹ بنا لیں گے اس کے نیچے واپس ہم سات انچ پر ایک پوائنٹ بنا لیں گے اور انہیں ملا لیں گے اب جو ہمارا اپر چیسٹ ایریا ہے انہیں ہم رکھیں گے ساڑھے نو انچ یہاں پر ہم ساڑھے نو انچ پر ایک پوائنٹ رہ کر لیں گے اس طریقے سے اب اس کے نیچے ہمارا کمر کا بھاگ ہوگا تو جو کمر کا عیسہ ہوگا وہ ہم رکھیں گے نو انچ یا ساڑھے آٹ انچ اس طریقے سے یہاں پر بھی ایک پوائنٹ بنا کر انہیں ملا لیں گے اب ہم جو ہمارا عام ہو لے وہاں پر اس طریقے سے کرف شیب دے دینا ہوگا دیان دیجئے اگر آپ کا سائز تھوڑا لاج ہے تو آپ تھوڑا اور ایکسٹرا میجیمنٹ ہر طرف لے سکتے ہیں آدھا آدھا انچ کا اب گلے کے لیے میں یہاں پر لمبائی لے رہی ہوں چار انچ اور جو چوڑائی ہوگی وہ ہمارا کندھے کی چوڑائی ہم رکھ لیں گے تین انچ تین انچ کے بعد جہاں پر پوائنٹ مر رہے وہاں سے ہم گلے تک کا میجیمنٹ کر لیں گے گلے کی جو گہرائی ہوگی وہ یہاں پر میں نے رکھا ہے سارے تین انچ اب انہیں اس طریقے سے میں ملا لوں گی جو ہمارا شولڈر ہوتا ہے کندھا ہوتا ہے وہ آدھا انچ نیچے سلوپ ڈاؤن ہوتا ہے جس سے فٹنگ اچھی آئے گی اس لئے کندھے کی اور آدھا انچ پر ایک پوائنٹ مر کر لیں اور یہاں سے ہم انہیں ملا لیں گے اس طریقے سے ہم انہیں ملا لیں گے اب ان ساری مارکنگ کو ہمیں کٹ کر لینا ہوگا باڈی کٹ ہو جانے کے بعد اب ہم اسے کھول لیں گے کھولنے کے بعد جو پیچھے کا حصہ ہے اسے ہم رکھ لیں گے اور جو آگے کا حصہ ہے اسے ہم لے لیں گے جیسے کہ یہ فرن سلٹ کرتی ہے اور آگے کی طرف ہم بٹن کریٹ کریں گے اس لئے ہم اسے دوبارہ سے فولڈ کر لیں گے دوبارہ سے فولڈ کرنے کے بعد جو ہمارا آم ہول ہوتا ہے وہاں پر آدھا انچ ہم اور کریں گے کٹ کر لیں گے کیونکہ آگے کا آم ہول پیچھے کے آم ہول سے ہلکا کم ہوتا ہے اس لئے یہاں سے اب ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفاف انچ ہمیں دبا کر اسے کٹ کر لینا ہوگا اب جو ہماری آگے کی کرتی ہے اس کے بیچ کے حصے پر بھی اکدم سیدھی لائن دیتے ہوئے اسے بھی ہم کٹ کر لیں گے یہاں پر ہم اسے کٹ کر کر اسے دو بھاگ میں تیار کر لیں گے اب ہمیں ایک پٹی کی ضرورت ہوگی جس کی چوڑائی ہم رکھ لیں گے دو انچ کی اسے اس طریقے سے موڑتے ہوئے کناری پر رکھتے ہوئے سیدھی سلائی دے دینا ہوگا ایسے ہی ہم دونوں طرف کر لیں گے دونوں آگے کی اور پٹی لیتے ہوئے اسے سیدھی لائن دیتے ہوئے سلائی دے دیں گے آپ دیکھ لیں ایسی ہم نے تیار کر لیا ہے جو دوسرے بھاگ پر تیار کیا تھا وہ کونٹراسٹ پرنٹڈ فیبرک لیا تھا اسے کر لیا ہے جو ایک طرف کا تھا اسے پلین ہی رہنے دیا ہے اب بس پیچھے کے کپڑے کے اوپر انہیں ایک کے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں کندوں کو جوڑ لینا ہوگا اور گلے کی کناری کو موڑ لینا ہوگا کچھ اس طریقے سے یہاں پر ہم نے سب سلائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا نظر آئے گا آگے کی اور اب اس کے نیچے آپ کو بس ہک لگا لینا ہوگا تاکہ ہم اس سے لوگ کر سکے گلے بھی ہم نے موڑ لیا ہے اب اس تین کی کٹنگ کرنا ہوگا جس کے لئے ہم نے بچا ہو کپڑا لے لیا ہے اسے ایک بار ہی فولڈ کرتے ہوئے دوبارہ سے ہم فولڈ کر لیں گے دو بار فولڈ کرنے کے بعد اب میں میجرمنٹ لے لوں گی تو پر کی اور میں نو انچ کا میجرمنٹ لے لوں گے اس طریقے سے نو انچ پہ ایک نشان لگا لیں گے اب اس کے نیچے ہمیں ڈھائی انچ پہ ایک نشان لگا لینا ہوگا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جہاں سے ہم نے نشان لگانا شروع کیا تھا وہاں سے نیچے جہاں پر ڈھائی انچ میجر کیا تھا وہاں تک ہمیں اس طریقے کا ایک شیپ بنانا ہوگا لمبائی میں رکھ رہی ہوں یہاں پر چھے انچ ہماری اس تین کی چھے انچ پہ ہم آٹھ انچ کا میجرمنٹ لے لیں گے اس طریقے سے آٹھ انچ پہ ایک پوائنٹ بنا لینا ہوگا اب ان سارے مارکنگز کو ہمیں ملا لینا ہوگا کچھ اس طریقے سے اب نیچے کی اور میں کانٹریسٹ کلر کا فیبرک لگاؤں گی اسے بھی ہم دو باری فولڈ کر لیں گے جیسے ہم نے اس تین کٹنگ کرنے میں فولڈ کیا تھا اب بس اسی کے نیچے رکھ لینا ہوگا اب اوپر سے ہم لمبائی میجر کر لیں گے ہمیں اس تین کی کتنی چاہیے جتنے ہمیں لمبائی چاہیے اس تین کی وہاں تک ہم میجر کر لیں گے کلائی ہم رکھ رہے ہیں پاچ انچ اب بس انہیں بھی جوڑ لینا ہوگا اور دونوں مارکنگ کو ہم کٹ کر لیں گے اس تین کٹ ہونے کے بعد جب ہم اسے کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے کے طرف کچھ اس طریقے کا کپرہ آئے گا اور اوپر کی طرف ہماری اس تین ہے اسے بھی میں کھول لوں گی جیسے کی ہم بوڈی کٹ کر رہے تھے اور آگی کی طرف کا جو آم ہول تھا اسے آدھا انچ کم رکھے تھے سیم اسی طریقے سے ہمیں اس تین کے لئے بھی یہ سٹیپ رپیٹ کرنا ہوگا دونہ اس تین کو ایک کے اوپر ایک رکھ لینا ہوگا اور ایک باجو سے ہلکا سا کٹنگ کر لیں گے اور وہاں پر نشانی بنا لیں گے تاکہ جب ہم اس تین لگائیں تو وہ حصہ ہمارے آگی کی طرف ہی آنا چاہیے تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیں میں نے آدھا انچیں سے کٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ایک چھوڑی سے میں نشانی بنا لوں گی اب بس اوپر والی اس تین کے کپڑے کو نیچے والی اس تین کے کپڑے کے ساتھ جوڑ لینا ہوگا اور بیچ میں ہمیں کافی ساری لیس لگا لینا ہوگا یہاں پر میں نے گھٹا پٹی ورک کے ساتھ اس تین کو اس طریقے سے بنا لیا ہے جو بہت ہی سندر لگ رہی تھی آپ اپنے اون آئیڈیا سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے لیس لگا سکتے ہیں میں نے نیچے کی کناری بھی اس تین کی بس مور لیا ہے اب بس اسے ہمیں ہمارے کپڑے کے ساتھ لگا لینا ہوگا کپڑے کے ساتھ لگانے کے لئے کپڑے کو سیدھا طرف اوپر کی اور اس تین کو الٹھا طرف اوپر کی اور بیچ کے حصے پر لگانا ہوگا جو بھاگ ہم نے آدھا انچ کٹ کیا تھا اسے آپ دیکھ لیں میں سیدھے طرف لگاؤں گی آگے کی اور اور اس تین کو لگا لینا ہوگا دونوں اس تین اسی طریقے سے ہمیں جوڑ لینا ہوگا اس تین لگا لینے کے بعد اب بس کپڑے کو ہم مور لیں گے اور سائیڈ کی کناری بھی جوڑ لیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ لیں یہ کپڑا اس تین لگنے کے بعد بھی کتنا سندر لگ رہا ہے اب بس اسے فلپ کر کر سائیڈ کی کناری مور لینا ہوگا نیچے کے گیرے کے لئے بچے کپڑے کے استعمال کریں گے تو یہاں پر میرے پاس دو میٹر بچا ہوا کپڑا تھا اس پر چھوڑی چھوڑے چن لگا لوں گے اتنا چن لگانا ہوگا جتنا آپ کے کمر کی گھرائی تک آ جائے اس طریقے سے میں نے آپ دیکھ لیں چن لگا لیا ہے باجو کی دونوں کی ناریوں کو مور لیا ہے اب اسے ہمیں ہمارے کپڑے کے اوپر لگا لینا ہوگا ہمارا دھائی میٹر کا کپڑا تھا آڑا میٹر میں ہم نے باڈی اور آستین تیار کر لیا تھا بچا ہوا دو میٹر کا ہمارا فلو ہوگا اگر آپ کو اور گہرا فلو چھوڑے آپ تین میٹر بھی لے سکتے ہیں اسے لگانے کے لئے ہمیں بیچ سے سلائی دینا ہوگا تو ایک باجو بیچ کیوں رکھنا ہوگا کپڑے کو الٹا طرف اوپر کیوں رکھیں جیسے کی ویڈیو میں بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے رکھ کر گولائی پہ سلائی دے دینا ہوگا اور انڈ بھی ہمیں دوسرے انڈ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ لانا ہوگا اس طریقے سے آپ دیکھ لیں ہم نے سلائی دے دیا ہے اور یہ ہماری فرن سلٹ کرتی تیار ہو چکی ہے بہت ہی سندر لگ رہی ہے اس کے نیچے آپ پلازو پانٹ کر لیچے بہت پیارا لگی کا آگے کیے اور آپ ہک اور بٹنز لگا لیں جس سے آپ اسے لگ کر سکیں اور یہ ہمارا ڈریس تیار ہو گیا ہے ویڈیو پسند آئی دینے سے لائک ضرور سے کیجئے اسے بنانے کے لئے کوئی بھی تکلیف ہو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور سے پوچھ سکتے ہیں اور ہاں اسے میں نے کریٹ کیا ہے میری ایک سبسکرائبر کی ریکویس تھی اسے لئے آپ کو کوئی بھی ریکویسٹ ہو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور سے پوچھیں تل دن thank you so much for watching guys bye bye till the next time مجھے کومنٹ کر کے ضرور سے پوچھیں